ہاں جی اسلام علیکم کیا حال ہے؟ تبیہ سے ٹھیک ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ سبق وہی ہے جو کریں ستھرہ کریں نمبر دو پہلے ایک چیز کو قیم کرنا ہے پھر دوسری پھر تیزی پھر آگے چلنا ہے مستقل مزاجی صبر ہوتا ہوں گا لے جناب آج میں سکہ قیم و نار اس کے مطلق بتانے جا رہا ہوں یہ سکہ جو ہے یہ تانبے کا رنگ بھی ہے تانبے کو یہ تضابی بھی کرتا ہے اور رنگین بھی کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں یہ داب کے کام بھی کرے گا اس میں کوئی نہ کوئی گولی رہ کر آپ پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ایک پاؤ آپ نے سکہ لینا ہے اور اس کو باٹی میں ڈالیں آنکھ پر رکھ دیں اور گندک آملہ سار وہ بھی ایک پاؤ لینی ہے اس کی چھٹکی دینی ہے اور ساتھ چار درختوں کے ڈنڈے لینے ہیں پیپل بورڈ مدار اور ڈنڈہ تھوڑ یہ چار ڈنڈے ہیں آپ کے پاس اس کو ہلاتے جانا ہے چاروں کے ساتھ اور گندک کی چھٹکیاں اس کو لگاتے جانا ہے یہ پورڈر ہو جائے گا اس وقت تاکہ اس کو کھرل کرنا ہے ان چار ڈنڈوں کو ساتھ ہلانا ہے جب تک اس کا رنگ سرخ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب جناب اس کو بنائیں ایک پاؤ سکہ اور ایک پاؤ گندک آملہ سار کی چھٹکی اور چار درختوں کے ڈنڈے اس کے ساتھ اس کو ہلانا ہے وہ کیا ہیں بورڈ ہے پیپل ہے ڈنڈہ تھوڑ ہے اور مدار ہے لو جی یہ سکہ بنائیں اس کو آپ تامبے پر ترہ بھی کر سکتے ہیں تولہ اور ایک رتی کے حساب سے اور یہ داب بھی ہے اس میں گولی رہ کر پکائیں لو جناب انجوائی کریں رب رکھ